لیکن اپنے کو ایسا قیانی بنا کر کے پرستود کر دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کے پاس میں کوئی گیان ہی نہیں ہے لیکن وہ ان کی کرونا ہوتی ہے ماں کے اندر بیٹے کے پرتی جیسی کرونا ہوتی ہے ویسی کرونا کسی کے لیے نہیں ہوتی پتی کے لیے نہیں ہوتی ماں کے لیے جتنی بیٹے کے پرتی کرونا ہوگی ماں جانتی ہے بیٹا کہہ رہا ہے ماں مجھے لٹو دے مجھے بڑا لٹو دے جو بنایا ہے پورا پورا لے دے مجھے پورا لینا چاہتا ہوں بیٹا لیکن ماں جانتی ہے کہ یہ پورا لے لے گا تو کل بیمار پڑ جائے گا تھوڑا بھی کھانے جائے گا نہیں مجھے گا ماں بڑی مسکل میں پڑ جاتی ہے اگر دو بچے ہیں تو اور مسکل ہو جاتی ہے ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے بڑے کو بڑا دے دیا اور چھوٹے کو چھوٹا دے دیا تو وہ چھوٹا بھالا بھی اتنا سالدار رہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لٹو چھوٹا ہے اور وہ ایسی آنکھیں دکلتا ہے ماں سے بھی دیش کر رہتا ہے دیکھ ماں تم پچھوٹا کر رہے ہیں جب تم اپنے بڑے دنٹوں کو بڑا دے رہی ہے تو مجھے بھی بڑا دے مجھے بھی برابر کا دے کیا کرے ماں اگر اس کو برابر کا دے دیتی ہے تو وہ سوچتی ہے یہ بھی بیمار پڑ جائے گا اس کے لیے یہ بڑا لٹو پچانے کی چھوٹا نہیں ہے وہ ماں جانتی ہے لیکن ایک کو بڑا ایک کو کم دینا پڑتا ہے اور وہ بچہ جب نہیں مانتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے یو دنٹا تیرے لیے ہم نے بہت سالے لٹو بنا کر کے اور جب تکیں تو پہلے اتنا کھا لیں پھر اب دیکھت تیرے لیے پورا trap پھراب تکیں تیرے لیے رکھا جب تیرے لیے لیے پھر کنی لیکن تو پہلے ابھی اتنا کھا لیں اور دیکھ ان کو ہم نے ابھی ایک بار ایک لٹو دیا نا اب ان کو gallery watch کر کے یہ بھکا دیکھر اس کو پھانچہ دیکھر اور تجھے ہم بعد میں دن بھر یہی پر بیٹھ کر کے لٹو کھلائیں گے ماں کتنا سمجھاتی ہے بیٹے کو تب ہوئے بیٹا مانتا ہے لیکن کبھی کبھی بیٹے کے اندر یہ بھاونا آ ہی آتی ہے ماں تو نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ تو بہت اچھا مہوای کیا ہے لیکن چھوٹے کے ساتھ نہیں کیا ہے بہت پسکل ہوتی ہے دیکھئے جو گھر میں بیٹے ہوتے ہیں تو ہر بیٹا کہتا ہے بڑا کہتا ہے بڑا کہتا ہے تو چھوٹے پہ زیادہ دھیان کتی ہے میرے کو تو دیکھتی نہیں اور چھوٹا کہتا ہے کہ تو بڑے کو ہی زیادہ دھیان کتی ہے میرے کو دیکھتی نہیں اگر بڑے بیٹے کو اچھے سکول میں پڑھا دیا اور چھوٹے بیٹے کو کم اچھے سکول میں پڑھایا تو دیکھنا وہ ناراض ہو جاتا ہے اگر اس کے لئے اچھے کپڑے دلا دیئے اور اس کے لئے اسی دکان سے اسی مول سے کپڑے نہیں دلائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے ماں سوستی ہے دونوں بیٹوں کا لرہا کرنا ہے بڑے کو بڑے جیسا دینا ہے چھوٹے کو چھوٹے جیسا دینا ہے لیکن ماں کے اندر پکچ بات کی بھاونہ نہیں ہے پکچ بات کی بھاونہ کس کے اندر آ گئی؟ بیٹے کے اندر کیوں آ گئی؟ کیونکہ چھوٹے بیٹے کی بدھی چھوٹی سنگیر دا بدھی میں آ جاتی ہے اگر وہ یہ دھیان رکھے کہ ماں ہمارا کبھی بھی عہد نہیں کر سکتی تو آپس میں وہ بیٹا ماں سے بھی پرین رکھے گا بھائی سے بھی پرین رکھے گا اور جب اس دیٹے کے اندر یہ بھاونہ آ گئی کہ ماں نے ہم سے پکچ بات کیا ہے تو وہاں ہی سے بدھی شروع ہو جاتا ہے وہی سے ٹینسن شروع ہو جاتی ہے اور وہی سے دیماغ میں اندر ایسے دویس کے بیج اتپن ہونے لگ جاتے ہیں کہ وہاں بڑے ہو کر کے چھائیں وہاں اموانی کیوں نہ بن جائے لیکن وہاں پر بھی جا کر کے دو پھار ہو جاتا بھلے ہو بہت بڑی انڈسٹری ہو بہت بڑا آدمی ہو بہت بڑی فرم ہو سب کچھ ہو لیکن وہاں بڑے ہونے کے باقصود بھی کہیں نہ کہیں وہی بیچ جو بھیتر بھیتر پڑکتے رہتے ہیں وہی اس ماں کے رہتے ہوئے ہی دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہی چائیں انیل ہو چائیں موکیس ہو دونوں کے گروپ الگ الگ بڑھ گئے مالو ہے بڑے بڑے آدمانی گروپ وہ دنیا میں راج کر رہے ہیں لیکن ان کے گھر کا راج آپ کو اگر دیکھنے کو مل جائے تو آپ کو لگے گا کہ کتنا کلیس کتنا سنکلیس کتنا ٹینسن یہ سب رہتا ہے مگر مانتے پھر کوکلا بیٹھ کے ہمارے مانتے تو مکھر بھئی کی یہ نہیں بات ایسی استطی میں ہمیں یہ بیچار کرنا ہے کہ ہم اپنی سنسکرتی کی لقشہ کے لیے سب سے پہلے اپنا قدم اٹھائیں بھارت ایک دھرم بردان سنسکرتی رہا ہے ادھیا بردان سنسکرتی اور ادھرم اور ادھیا کو چھوڑ کر کے جدی ہم چلیں گے تو ہمارے نیت سوارتھوں کی پورتی تو ہو جائے گے لیکن ہم اپنی سنسکرتی کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے وہ چامند رائے اگر چاندہ تو کہیں پر بھی وہ ہے کوئی سی بھی مورتی ماں کے لیے لے آتا خرید کر کے لے کے نہیں سنسکرتی کی رکشہ کرنے کے لیے گروہ کا آسیس چاہیے اور گروہ کے آسیس سے وہ ہے سنسکرتی بنے گی تب ہی وہ ہے سنسکرتی ایسی بنے گی کہ وہ ابھی بھی جیمت رہے گی اور آگے بھی جیمت بنی رہے گی وہ ہے سنسکرتی جو اس سمیہ پر چامند رائے نے بنائی نوویں دسمیں سنابتی کی ورمورتی آج ہزار مرسوں کے بار بھی 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 اپنے ماں کے سوابت کے لیے نہیں پورے سماج پورے دھرم پوری دنیا اور آج وہ ہے بھشتو کا ایک بہت بڑا آشچر ہے آش ساپے آش بھگوان باہو بلی کی مورتی کیول ایک ایسی مورتی ہے جس کے اوپر اس سنسکرتی کو ناج ہے اور اس سنسکرتی کے لیے سب سے بڑا کوئی پرتبیم آج کہیں پر کھڑا ہے تو وہ ہے بھگوان باہو بلی کا گوہ ڈشکر ہے ناج ہے ایسی سنسکرتی نہیں سوارتھوں سے نہیں بنتی جب درشتی پرمارت کی ہو جاتی ہے تب ہی بنتی ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارے اپنے اپنے پکچ نہ ہو کیا ہو کیول ایک پکچ راشت کا پکچ کیول ایک پکچ دھرم کا پکچ کیول ایک پکچ درسر کا پکچ کیول ایک پکچ سماج کا پکچ جب سب کبوتر جال میں پڑے ہوں اور سب کبوتر ایک پکچ کو لے کر اڑیں تو کیا آپ کبوتر اڑ سکتے اڑنے کے لیے دونوں پکچ کی آواز شکتہ ہوتی ہے پہلے اڑنے کے لیے اور جب اڑنا سیکھ جاؤ اڑنے کے بعد تک چھر جب لہرہ ہوگے تو بینا پکچ کے لہرہ ہوگے کوئی فرپنہ نہیں لیکن لیکن اڑنے سے پہلے دونوں پکچ کی ضرورت پڑتی ہے اور بینا پکچ کے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا ہے بارے بھاونائیں ہمیں ایسی ہی اڑانا سکھائیں گی دھیان کا پکچ سب سے بڑا پکچ ہے اور بارے بھاونائیں اُس دھیان کو بنانے کے لیے کیول ایک بکچ کا کام کر رہی ہے ہم تھوڑا سا آدھے بڑھیں کم سے کم ہم ان بارے بھاونائوں کے نام جانے دیکھو ادھو مسران میغت من سنسال لوگ مسو چت من سنسال لوگ مسو تیری بھاونائیں ادھو بھاونائیں دوسری بھاونائیں اسران بھاونائیں تیسری بھاونائیں ایک بھاونائیں چوتی بھاونائیں انیت بھاونائیں پانچ بھی سنت سنسال بھاونائیں چھٹ بھی لوگ بھاونائیں سات بھی اسو بھاونائیں آٹ بھی آس ھ pain nを بھی سم ھ ھ ن pinpoint ھ ھ ھ ھ ھ ھ چنتن کرنا چنتی جو چنتن کرنا بینا چنتن کے کبھی بھی منتھن ہوتا نہیں ہے آج کی پیڑی کیون پڑتی ہے چنتن نہیں کرتی اگر آج کی پیڑی کیون پڑ پڑ کر کے اور بڑے بڑے ڈگرییاں لے لے کر کے گھر میں بیٹھ جائے گی تو آج پھورا بستو چنتی کا ہے اس بات سے کہ ہمارے یہاں اس بھارت میں چنتن کی بہت بڑی دھارا ٹوٹتی چلی جاتے کیسے پرکھا چنتن پہلے کے ہوتے تھے آج میں چنتن نہیں ملتے ہیں سب چنتن میں ڈھوگے ہوگے ملتے ہیں پڑھ لکھ کر کے بھی چنتن پڑتی ہے ہاتھ میں اور بینا پڑھے لکھے بھی چنتن ہاتھ میں رہتی ہے چنتن کسی کے پاس نہیں آتا ہے یہ سنسکرتی چنتن کی سنسکرتی تھی یہ بھارتی سنسکرتی چنتن تھی ایسے اوڑار چنتن تھی یہ انیکانت درشن کا چنتن یہ بھگوان مہاوی سوامی کی بارے برس کی تبسیا کا چنتن تھا اور وہ چنتن نہیں آج ہم پڑھتے بہت ہیں لیکن سیکھتے بہت کم ہیں اور جتنا سیکھتے ہیں اس کا بھی چنتن بہت کم کرتے ہیں ریڈنگ الگ چیز ہے لرنگ الگ چیز ہے ریڈنگ تو سب ہی کر سکتے ہیں اس ایک چھوٹی سی کتاب کو آپ ایک گھنٹے میں نہیں ہاتھے گھنٹے میں ریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن لرنگ کرنے کے لیے آپ کے لیے چار مہینے بھی کم پڑھ سکتے ہیں اس چھوٹی سی کتاب ریڈنگ تو کوئی نہیں کر لے اینے کی پستک کی ریڈنگ ایک دسمی کچھے پر بچہ نہیں کر سکتا ہے لیکن لرنگ نہیں کر سکتا ریڈنگ تو ہم بہت کرتے ہیں کرواتے ہیں لیکن ہم لرنگ کی اور دیان نہیں دی رہے ہیں اور جب لرنگ ہو جائے اس کی بعد میں تھرڈ شٹیپ آتا ہے چنتن کا اس میں چنتا نہیں ہوتی ہے چنتن ہوتا ہے آجارے کہتے ہیں چنتن کرو تم نے سوچ لیا بارہ ہونہ ہوتی ہیں عمیت بھاونا اسران بھاونا سنسار بھاونا رو جانا پڑھتے رہتے ہیں ہو گئے نہیں آجارے کیا کہتے ہیں چنتن کرو بیٹھو جو تمہارے پانس میں ہے اس کا منتھن کرو بینا چنتن کی بینا منتھن کی رس کی پرابتی نہیں ہوتی ہے اگر تمہیں ہم نے چار ملٹی کھلائیں اور وہ چار ملٹی تم نے موں میں بینا چنائے ڈال لیں کیا ہوگا اور وہ بیتر بیٹھ میں اگر پہنچ بھی گئیں اور ان آتوں نے اس کا منتھن نہیں کیا تو کیا ہوگا کلتوے بھوک لگنے والی نہیں یہی سکتہ ہے ہم سب پڑھے لکھے ہیں ہم سب پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر کی بھوک مرچ کی ہے گیان کی بیباسہ مرچ کی ہے اس لئے مرچ کی ہے کیونکہ ہم نے گیان کو صرف اپنی بدھی میں رکھ لیا ہے اس کا چنتن نہیں ہو رہا اس کا منتھن نہیں ہو رہا وہی اثران بھاونا وہی اندر بھاونا جن کا ایک بار چنتن اگر ایک بھائی تیر سنگر بھگوان کرتے ہیں تو گھر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بھاوناوں کو جندگی پر پڑھتے ہیں اور گھر کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں یہ چنتن ہے ہمارا یہ بھی ہمارا ایک چنتن ہے کہ ہم بھاوناوں کو پڑھنے کے باتشود بھی لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور اسی اسی بھاونا کو پڑھ کر کے اسی اسی کے پیچھے اپنی جندگی نکال لیتے ہیں لیکن آچار کہتے ہیں جب تک تم اس بھوژن کو پچاؤگے نہیں رس نہیں نکلے گا سرین میں اس پورتی کیسے آتی بھوژن سے نہیں آتی پچانے سے آتی بھوژن کھانے سے پہلوان نہیں بنتے پچانے سے پہلوان بنتے کیا سمجھ میں آیا کچھ لوگ کہتے ہیں بھوژن کھاؤ بھوژن بھوژن کھانے بھوژن کرنے سے پہلوان نہیں بنتے پچانے سے پہلوان بنتے ہیں دھن کمانے سے دھنک نہیں بنتے دھن بچانے سے دھنک بنتے اسی طرح سے گیان کو ارجت کرنے سے گیانی نہیں بنتے گیان کا چنتم کرنے سے گیانی بنتے ہیں اور گیان کا چنتم کرنے سے ہی دھانی بنتے ہیں ہمیں ہمیں دھان رکھ رکھ کہ ہمارے لیے چنتم بہت ضروری ہے گیان ضروری نہیں ہے جنتم ضروری ہے گیان تو تم سب کو ہے کو مت میں سے آئے گی جتنا مت ہوگے جتنا بچار کروگے اتنا ہی تمہارے دماغ کے اندر کی اس پورتی بڑھے گی تمہارے دماغ کی شمتہ بڑھے گی آجاری کہتے ہیں تم جتنا بھولن کرتے ہو اتنا پچانہ سیکھو اگر تمہیں پچانے کی شمتہ نہیں ہے تو بھولن کم کرو یہ مطلوں کی بھولن کم کرنے سے ہم کمجور ہو جائیں گے اتنا ہی کرو جتنا تم پچا سکتے ہو اگر تمہارے لیے جھٹاگنی کم پڑ گئی اور تمہاری بھوک مر گئی تو دوسرے دن سے تمہیں پھر بھونکو مرنا پڑے گا اس لیے گیان کو ارجت تو کرو لیکن اس گیان کو ایسے چنتن سے اس پورتی دائر منا تو کہ ہماری للک بڑتی چلی جائے اور ایک نہیں کتنے بھی چھترماس ہو جائیں لیکن ہمارے اندر ہوئے گیان کی لالسہ کی کبھی نہیں نہیں رہنی چاہتے اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے آپ کے یہاں پر پہلا چھترماس ہے آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت چھترماس ہو گئے ہیں گھوٹے گاؤں میں ہوئے ہو گئے سری رہاں کا تو یہ پہلا چھترماس میں بانتا ہوں کیونکہ سری رہاں کے بعد ابھی کچھ مہینے پہلے سے ریکارڈ میں آیا ہے اور بنا ہے اس سے پہلے تو یہ گھوٹے گاؤں تھا اور گھوٹے گاؤں میں کئی چھترماس ہوئے ہو گئے لیکن سری رہاں میں تو یہ پہلا چھترماس ہو گئے ہیں سبت جنارہ کبھی پہلا ہے مہراج ٹھیک پہلا اور پہلا جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پہلا پہلا کام پہلی پہلی ملاقات اور پہلا پہلا جو پہلی ملاقات میں بات ہوتی ہے وہ پھر بات میں نہیں ہوتی ہے پہلی ملاقات اس لیے اپنے کو سب سے پہلی بھاونہ کونسی بھاونہ ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں ادھرو بھاونہ سب سے پہلی بھاونہ ہے اور وہ ادھرو بھاونہ آپ کے لیے کل سے بتائی جائے گی کہ وہ ادھرو کا مطلب کیا ہوتا ہے ادھرو کا اردھ کیا ہوتا ہے ہم کونسی دھری پر گھوم رہے ہیں اور ہمیں کس دھری پر چل کر کے آگے بڑھنا ہے یہ ہم ادھرو بھاونہ سے سمجھیں گے ابھی تو ہمیں کبھل اتنا ہی سمجھنا ہے کہ انیکانت درشن کی مادیم سے ہم اپنے چنتن کو پرکھر بڑھائیں ہم اپنے لیے یہ نہ کہیں کہ ہم ہی صحیح ہیں آچارے کہتے ہیں ہی سے بھی کی اور چلو ہم بھی صحیح ہیں تم بھی صحیح ہو آؤ تھوڑا سا ہم اٹھتے ہیں تھوڑا سا تم جھگو اور ملنے کی یہی نیت سمجھ میں آتی ہے نہیں تو دونوں ایک اوپر کنا ہے ایک نیچے کنا ہے کیا سمجھوں اوپر والا کہہ رہا ہے ہم نیچے نہیں آئیں گے اور نیچے والا کہہ رہا ہے ہم اوپر ہاتھ نہیں کیسے ہوگا کب تو وہ سامنے کھڑا ہوا سندھ کہتا ہے تھوڑا سا تم جھگو اور تھوڑا سا تم اٹھے ہو ملنے کی یہی نیت سمجھ میں آتی ہے اور اسی نیت سے اگر ملن ہوگا تو ہی کچھ کام بن سکے گا نہیں تو ہم ہاتھ ہو کر کے بھی اپائش کی قررہ رہ جائیں گے ہاتھ والے ہو کر کے کیونکہ ہاتھوں کا کام بھی کبھی بھی ایک دوسرے کا بھروت کرنا نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے سے لیے سہیو کی برنا ہوتا ہے دیکھنا جہاں ایک ہاتھ کام نہیں آتا ہے وہاں دوسرا ہاتھ اپنے آنکھ آگے آجاتا ہے اور اپنا کام کرنے لگ جاتا ہے ہمیں بھگوان نے دو آنکھ دیئے ہیں دو پیر دیئے ہیں دو آنکھ دیئے ہیں لیکن ناکھ ایک دیئے ہیں کیا سمجھ گئے ہیں ناکھ ایک ہے ناکھ کس کا پرتیق ہے یہ ہمارے سمسکرتی کی پرتیق ہے ہماری سوابیوان کی پرتیق ہے ہماری ناکھ رہ جائے میری ناکھ نہیں کٹا دینا کیا مطلب ہوگا میری ناکھ نہیں کٹا دینا میرے لیے لگ جانا اپن ہو جائے میری ناکھ بچا کے رکھنا ہر ماں ہر کتاب اپنے بیٹا سے بیٹی سے کہتا ہے ہر گروہ اپنے سسسے کہتا ہے اور ہر دھرم کا آچار ایک سماس سے کہتا ہے میری ناکھ نہیں کٹا دینا وہاں چامند رائے سے وہاں نیمی چندر مہاراج کہہ رہے ہیں تیرے دو ہاتھ ہیں کام کر دھنس لے ہاتھ میں پان لے چلا آتھ میں سواس رکھ لیکن ناکھ نہیں کٹا دینا کیا سمجھے ناکھ ایک ہی ہے دونوں ہاتھوں سے کام لو بدھی سے کام لو اور ہمیشہ ہمیشہ ہی سے بھی کی اور چلنے کا پریاست کرو آج چاہرے کہتے ہیں دوسرے کو بھی سنو سمجھو ندی میں بینے شیلتہ ہوتی ہے ہم ایسی بینے شیلتہ سیکھیں کہ ہمارے دونوں نئے بینے کا مطلب بھی مانے دو بھی ہوتا ہے پراکرات میں بھی مانے دو بینے دونوں نئے